السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ٹھاک ہے میرا نمبر جو ہے وہ نیچے رسکرپشن میں دیا گیا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کسی لیگل میٹر پر آپ ڈسکیشن چاہتے ہیں کوئی اپینین لینا چاہتے ہیں تو you are most welcome more than thousand times آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اگر میں کال آپ کی ریسیو نہ کروں تو آپ آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں فیس بک اپنا سوری فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں وائس نوٹ آپ جو ہے وہاں پہ شوڑ دیجئے میں جیسے ہی فری ہوں گا اس کو چیک کروں گا تو میں آپ کا ضرور جو ہے وہ رسپانس دوں گا اچھا جی میں ابھی جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ mostly جو کلائنٹس جو ہیں ان کی جب کال آتی ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلان جگہ پر پروپرٹی کی ریجسٹری کروانی ہے تین مرلے پروپرٹی ہے چار مرلے پروپرٹی ہے تو اس کا ہمیں جو ہے ریٹ نکال کے بتا دیں کہ اس میں کتنے ٹیکسز ہوں گے اور کیا ایکسپنس ایکسپنس آئے گا کتنی مکیل صاحب آپ کی فیس ہے کیا چارجز ہوں گے دس انڈ ایٹ تو اس میں متھوڑا صاحب کو میں بتاتا چلوں کہ ہر ڈسٹرک میں ہر پروونس میں ڈیفرنٹ حساب کتاب ہوتا ہے ڈیفرنٹ چارجز ہوتے ہیں ہر اس کے بعد آپ ڈسٹرک میں آتے ہیں پھر اب تحصیل میں جاتے ہیں ہر تحصیل میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر محلے میں ہر گلی میں اپنا ریٹ ہے ایک اگر مربع ہے زمین کا پروپرٹی ہے تو وہاں پہ ایک اکڑ میں ریجسٹری کا جو ہے وہ ریٹ اگر زریعہ آپ دیکھیں گے تو پھر تو وہ ریٹ جو ہے وہ سیم ہوں گے لیکن اگر آپ کمرشل پروپرٹی کا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کمرشل کو پکڑ لیتے ہیں کمرشل پروپرٹی کا دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ فلور پہ آپ کسی پلازا میں شاپ لیتے ہیں تو اس پہ ریجسٹری کا ریٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے اگر فرسٹ فلور پہ ہے تو اس پہ ریجسٹری کا ریٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے سیکنڈ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ ہے تو اس پہ ریجسٹری کا ریٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے اب جو ہے کلائنٹ کیا کرتا ہے کلائنٹ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے فوری طور پر ریٹ نکال کے بتا دیا جائے حالانکہ ایسا جو ہے وہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے ایسا جو ہے وہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے جب آپ ایک فرد لے کے آتے ہیں وہ فرد کے بغیر ریجسٹری کا ریٹ نکلوانا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں نکل سکے گا فرد بے آپ لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر سے پرپرٹی کا جو ہے وہ ریٹ نکلتا ہے پھر جو ہے اگر آپ کمرشل پرپرٹی کی بات کریں تو فرد بے کے ساتھ ایک پرفارما لگا ہوتا ہے پرفارما اس کے بعد اس میں سے آپ پرپرٹی کا ریٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اگر جو ہے وہ پرپرٹی جو ہے کسی ایک گلی نمبر داس میں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ریٹ ڈیفرنٹ تو پندرہ میں ہے تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا چودہ میں ہے تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا ایک مربع پچیس اکڑ کیا ہے پچیس اکڑ میں قلعہ نمبر داس میں کوئی اور ریٹ ہو سکتا ہے پندرہ میں کوئی اور بھی ریٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ آپ کسی لائر کو کال کر کے صرف یہ کہہ دیں گے جی کہ مجھے اس کا ریٹ نکال کر دے دیں آپ فرد سینڈ کریں ان کو یا ریجسٹری کی کاپی جو ہے صاحب کا ریجسٹری پرانی ریجسٹری کی کاپی ان کو سینڈ کریں ہاں اب آ جاتے ہیں کہ اگر وہ پلات ہوگا تعمیر شدہ تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا اور اگر وہ خالی پلات ہوگا تو پھر اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں فائلر اور نان فائلر پہ اگر نان فائلر ہے تو اس پہ جو لینے والا اور سیل کرنے والا اور سوری سیلر اور بائر جو ہیں دونوں ان میں سے کوئی ایک بھی تو پھر دو پرسنٹ ایکسز ہوں گے ان کو اور اگر وہ فائلر ہے تو ان کو ایک پرسنٹ ایکس ہوگا نارملی کلائنٹس کیا کرتے ہیں کلائنٹس صرف یہ کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ ریجسٹری ہے مجھے صرف اس کا اندازہ بتا دیں میں صرف آپ لوگوں سے یہ انفرمیشن نالج جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا جو پسک پرپس ہے اس بات کا کہ آپ کسی لائر کو بار بار کال کر کے یا کسی بھی جو ریجسٹری ہیں کرنے والے آپ کو کہ یہ مجھے بتا دیں اندازہ بتا دیں فلان حلے میں روڑ کے پاس ہے آپ تھوڑا سا اندازہ بتا دیں اتنے مرلے کتنے کی ہوگی ریجسٹری ایسا نہیں ہوتا آپ جو ہے وہ پرپر فرد کی کوپی پرپر صاحب کا ریجسٹری جو ہے پچھلی مل جائے یا اس سے پچھلی بیسیکلی ہم نے اس سے دیکھنا کیا ہوتا ہے ہم نے خسرہ نمبر دیکھنا ہوتا ہے مربع نمبر دیکھنا ہوتا ہے کلہ نمبر دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ اندرون حدود کمیٹی آتا ہے یا بیرون حدود کمیٹی آتا ہے وہ پرپرٹی زریع ہے یا پرپرٹی کمرشل ہے یا پرپرٹی ریزیڈنشیل ہے ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے پھر سے اس کا ریٹ جو ہے وہ پرپر نکالا جاتا ہے